واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح سکھ ٹیچنگ سے مادیم راہی آسا کی واردی جو ویبینار سیریز اسی پچھلے کچھ سمیتوں وچارن دا جتن کر رہے ہیں اس دے ویچہ جسیں تیجی پوڑی دی جڑی وچار ہے وہ شروع کرن جا رہے ہیں یہ دے جو پہلا شلوک ہے وسماد ناد وسماد وید یہ نو اپنا پہلا وچارن تو پہلا تھوڑا جا اوپرالہ کرانگے کوشش کر دیں سمجھن دی کہ بھی وسماد نو کس طرح سمجھے آ جا سکتا ہے گربانی نیسا نو وسماد دے باڑے بہت سارا گیان دیتا ہے نانک سن ویک رہیا وسماد میرا پرم رویہ سرب تھائیں وسماد نو سمجھن لئیے سین گربانی کو جنو سکھان لین لئیے پروچ کر دیں آتا سنو گربانی سکھا رہی ہے کہ بھی ایک اسچرجتا والی ستیٹ ہے ایک او وستہ جتھے کے ایک جاگروک ہویا من جنو گربانی دی روشنی دے وچہ اپنے اندر چاندن کیتا ہے او کس طرح پرمشور دے گیان نو پرمشور نال مرجر نو اپنی جڑی ہے او جڑی لوڑ سی انو پوری کردہ ہویا جدو اپنے سفر تے چاہت مار رہا ہے یا اس ایکسپیرینس نو جڑا ہو جوت نال ملاپ دا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس نو اکھرا مچ بیان کرن دی کوشش ہے پر او اکھرا مچ بیان نہیں ہو رہا تھا انو وسماد کہہ کے او پکاریا جا رہا ہے ایکسپلین کیتا جا رہا ہے کہ بہت ہی اسچرجتا والی سٹیٹ ہے کہ جیڑا میں ٹارگٹ اچیو کرن لئی اس انسار وچ آیا سی جو میرا مقصد سی او میں پورا کر لیا جدو او پورا کیتا ہے او دے پچھے چاہت مار دے اپنے سفر وال دیکھ دا ہویا جیڑے ایکسپیرینس جیڑی مایا دے وچ جیڑی مایا ڈیپینڈنسی دی کنی سارے مایا دے ایلیمنٹ دی لوڑ سی یہ سفر چ چلن لئی جدو اونا دے وچوں دی نکل دا ہویا چل دایا تا او بھی دیکھ دا ہے کہ بھی او جنا دی لوڑ سی اونا وچ بھی کتھے کتھے میں سٹک ہویا یا جیڑے ہون باقی چل رہنے اس سفر تے او کتنا کتنا مایا دے جڑیاں لوڑا دے وچ فس کے ہی اپنے اصلی مقصد نو پل دے جا رہے ہیں او بھی ایک وسمات دی سٹیٹ دکھنی شروع ہو جاندی ہے پر او دوں ہی ایس گلدہ ایکسپیرینس ہوندہ ہے جو دوں اسی دوجہ پار لنگ کے پچھے چات مار دے ہیں جنہ چر تک سڑا سفر مایا دے وچ چل رہے ہیں تا مایا دیاں ساریاں سچائیاں وسمات نہیں لگ دیاں کیونکہ ایسے او دے وچ کھچت ہوگے اپنا جیون جی رہے ہیں بڑا کمال دا ہے ایکسپیرینس ہے کنی سوننگ گائیڈنس ہے ساڑے واسطے گربانی نے ساں نو سکھیا دیتی ہے کہ اسی سارے جننے بھی بنایا ہوئے یا نیچرل ہون یا اوہ مین میڈ ہون جننے بھی ونڈرز نے ام آیا دے وچ انہا ساریاں نو ایکسپیرینس کردے ہیں پر انہ دے وچ اسی بہت واری اس واؤ سٹیٹ وچ بھی جاندے ہیں پر اوہ ایکسپیرینس بہت چھوٹے سامنے لئی ہوندہ ہے بڑی جلدی اسی اوہ ایکسپیرینس نو پول جاندے ہیں اس تو اگے نکل جاندے ہیں تے پھر ایک نوی اوستہ دے وچ ایک نوی سٹیٹ دے وچ ایک نوے ونڈر نو انجوائے کرنوال چلے جاننے آتا اسی کدے بھی پرمنٹ سٹیٹ نو نئی سمجھ بندے گربانی یہی سنو سکھیا دے رہی ہے کہ ساڑے وستے وسماد ہوئی ہی سٹیٹ ہوئے گی جدو ساڑا مانا اور جوت دا ملاب ہو رہے ہیں اس ایکسپیرینس نو شبدا وچ نہیں بیان کیتا جا سکتا انو صرف ایکسپیرینس کیتا جا سکتا ہے اس اشرجتانو صرف ریلائز ہی کیتا جا سکتا ہے جو میں کسی کھور پنگٹی وچ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہر رس کا تو چاکھے ساد چاکھت سوئے سوری چاکھت ہوئے رہے بسماد چکھدیاں چکھدیاں ہی اسی ہر رس نو چکھدیاں چکھدیاں ہی بسماد والی سٹیٹ وچ پہنچ جانے ہیں سو اے ساڈے وستے بڑا جدوری ہے کہ انو سمجھنا ایک کوشش ہے ایک چھوٹا جا اوپر آلہ ہے سکتی چنگستوں کہ اسی انو صرف تے صرف گربانی دے ہوالے نا سمجھن دی کوشش کریے گربانی نو مکھ رکھ دے ہوئے اسی ہر رس نو سمجھن دی جڑی ہے آن والے تھوڑے سامن دی وچ کچھ منٹان دی وچ ایک اوپر آلہ کردیاں اس پوڑی دی اس شلوک دی شروعات کردیاں وسماد ناد وسماد وید گربانی کہہ رہی ہے کہ بھی بہت جڑا ناد ہے وہ ناد بہت پرکار دے ہو سکتے نے پر کیونکہ آپ گربانی نو مکھ رکھ رہے ہیں اے تھک اس ساؤنڈ اس آواز اوزی تو نیدی گل کر رہے ہیں جڑی کے پرمیشور دا سنیحہ ساڑے تک پہنچا رہی ہے وانڈرفول is the sound اور میسیج آف پرمیشور وانڈرفول is the wisdom اور knowledge that leads to پرمیشور اس ساؤنڈ ویچھوں اس تو نید ویچھوں جڑا گیاں پیدا ہو رہے ہیں جنہوں گربانی نے گیاں نو وید کیا کے سمبودن کیتا ہے ساؤنوں بہت اتھے سٹریس دینا پیگا کہ اس ساؤنڈ ویچھوں جڑا گیاں نکل رہے ہیں اور میں نو اس پرمیشور دے دس سے رستے تے چلنر لی پریرنا دے رہے ہیں او گیان یا او تو نہیں او بہت وسماد ہے اسچرج سٹیٹ ہے اسچرج رست ہے کیونکہ اس نادنا جڑا ہویا میں او دے ویچھ سما جانا جد کے جدو میں مایہ دے ویچھ بہت سارے ڈیفرنٹ قسم دے ہور بھی ساؤنڈز بہت کچھ ایکسپیرینس کرنا بڑی بڑی انہ وال بھی امیز ہو جانا بڑے سارے ڈیفرنٹ سپیشیز نے ڈیفرنٹ کنیا ہی اینیملز نے برڈز نے یا ہور کنیا بھی جانا سی میوزک ہے جڑا انہوں سن دے ہیں ہر ایک چیز والا سی اٹریکٹ ہونے ہیں باری کننا دی سائتہ دے نال پر اوہ ساری جڑی ساؤنڈ دے گی ہے اوہ ساؤنڈ تھوڑے سا ملنی آن دی ہے پھر چلی جان دی ہے پھر آن دی ہے پھر چلی جان دی ہے پر اے جڑی آواز پر میشور دی ہے اے تو نہیں ہے ادھے لی سانو باری کننا دی لوڑ نہیں ہے اے سانو بنا کننا تو سننی ہے سانو ریلائز ہونی ہے اے جڑا ایکسپیرینس ہے اے جڑی ساؤنڈ ہے جنہوں سیں اپنے اندر سن پانے ہیں جدہوں سیں اپنے اندر والد تیان کرتے ہیں جنہاں زیادہ سیں اپنے آپ دے پرتی جاگرک ہو آنگے انہیں ساٹھی انہر کانشیس جڑی ہے اوہ سانو سننی شروع ہوئے گی اوہ سانو پتہ لگنا شروع ہوئے گا اے سانو وسماد والد لے کے جائے گی اس طرح ہی اسیں ایک اور ایکزیمپل لے کے سمجھنڈی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی کچھ انسان جڑے نے اوہ جڑے بھی کتے ویچ کڑے بھی پروفیشن ویچ ہوندے نے پامے ہو سائنس ہے پامے ہو میٹس ہے پامے ہو ہسٹری ہے اوہ سارے بندے اپنے اپنے پروفیشن نوہی بڑا امیزنگ سمجھ دینے بڑا وسماد سمجھ دینے مٹیریل دے ویچ اسیں جس وی نولیج ویچ ہونے ہیں سانو اس نولیج ویچ ہی اناند آنا شروع ہو جاندہ ہے وسماد آنا شروع ہو جاندہ ہے پار الٹیمیٹلی اسی جو سنسارک سفر تینکرن آئی سی اوہ دے ویچ اسی ایک پرامس کیتا سی سانو ایک پہلا ایک تارگیٹ دیتا گیا سی کہ گوبند ملن کی اے تیری بریہ سنساری گیان شریر دے نال سیمت ہون کر کے میں نو گوبند نو ملن لئی قدے بھی پریرنا نہیں دے سکدا اور شریر دے نال ہی سیمت رہندا ہے اور جو تک اپروچ نہیں کرتا اس کر کے گربانی کہہ رہی ہے کہ بھی اے جڑا پرمشور دا آواز ہے یا جڑی اوہ دی ساؤنڈ ہے اوہ دے وچوں جڑا گیاں نکل رہے ہے اور میں نو ہمیشہ اپنے سفر تے چلن لئی پریرنا دن دا ہے اور ہمیشہ اوہ دے پرتی چلن لئی جاگروک بریند دی جڑی اوہ گائیڈنس دن دا رن دا ہے سانو گربانی بہت ساریاں پانکتیاں دے تھرو یہ سنیحہ دے رہی ہے کچھ پانکتیاں تسی سکرین تے دیکھ پا رہے ہو اہرن مت وید ہتھیار سانو اپنی مت نو وید دا ہتھیار دینا پہے گا اسی جے پانویچ کامیاب ہو جانے ہیں گیاں دا ہتھیار پانویچ کامیاب ہو جانے ہیں تیسی اپنے سفر بھل اگے تر سکتے ہیں ساریاں پانکتیاں نا پڑ دا ہویا میں اس لائیڈوں تے سنکوچ دا پر جرور انہ پانکتیاں نو پڑو تے بیچارو وسماد جی وسماد پید so wonderful is the energy جی driving all forms of life it's a wonderful path it is a wonderful path to unlock the secrets پید of this energy کدی کمال دی گاللہ سانو گربانی کہہ رہی ہے کہ جڑا جی ہے جڑی طاقت ہے جڑی سورس ہے جڑی energy ہے منہو جڑی drive کر رہی ہے ساری کلنا منہو نہیں کر رہی اس ساریاں نو کر رہی ہے اس energy دے پید نو سمجھنا ایک بہت وسماد ملی گل ہے اس جی نو سمجھنا ہی وسماد ہے پہلا جی دے بارے جانکاری لینی اور جی دے پید نو سمجھ لینی میرے وست ایک بہت وسماد ہے جویں کہ اسی سنسار وچوی پانی وچیاں ترتی دے بہت ساری پاند کسما دی جڑیاں لائف نو دیکھ رہے ہیں کنہ کچھ ہونا تو اسی سکھ رہے ہیں کنے سارے وکھرے وکھرے پلینٹ میں ہر ایک چیز دے وچوں اسی کچھ نہ کچھ گیان لے رہے ہیں پاکے سارے ہاں دے پیچھے جی درائیونگ فورس ہے جی دی طاقت ہے جی دی energy ہے جی دا جی ہے جی دا سارے ہاں نو ڈرائیو کر رہے ہیں جو دو اسی انو جانن لے اوپر علا کر دے ہیں گربانی دی شرن ویچ آنے ہاں تا سانو اے جڑا ہے اوستہ ایک وسمادک اوستہ جڑا ہے وہ ایکسپیرینس ہونے شروع ہون دی ہے کہ وانڈرفول is the knowledge that unlocks the secret of energy within us and leads us to understand our real self سانو اپنے آپ دے پرتی جاگروپ کرنا دی جانکالی دینی بہت زیادہ جلوری ہو جاندی ہے جدو اسی اوستہ دے پہنچ دے ہیں سانو سارا سفر بھی وسمادک لگ دا ہے کہ اسی انہوں کیوں نہیں سمجھ با رہے اسی اسی کتھے کتھے فسے مائک سفر ویچ کیڑی کیڑی illusion نے ساڑے تے پڑھ دا پایا کتھے کتھے اسی سٹک ہوئے تیفے سانو گربانی تو سکھا لے کہ میں اس energy سمجھ دے ہوئے اسی اپنے آپ نو مرچ کیتا یہ ساریاں states گربانی نے اس ماد کہکے جڑا وخیان کر کے سانو سمجھائے پھر اسی اگے چل دے ہوئے گربانی سانو سکھا رہی ہے وسماد روپ وسماد رنگ کہ کنی ساری different طرح دے روپ اسی سنسار مجھ دیکھ پا رہے ہیں اور سارے ہی جو میں آپ انہوں نے energy دی گل کی تھی ہر ایک living being ایک باری روپ لے رہے ہیں پار ادھے پیچھے جی جوٹ دی جڑی روشنی ہے یا energy ہے یا طاقت ہے جو کام کر رہی ہے پار اس energy دے کوئی روپ نہیں کنے سارے وخرے روپان دے وچ وچردی ہوئی آپ نے آپ نو ایک روپ رہت وستہ وچ ہے او گیان دے رہی ہے او سمجھا رہی ہے جیڑے بھی اسی ساڑے وچوں پاگت نے یا گروہ کال وچ سارے گروہ دے ہوئے نے او کس طرح چل دے ہوئے اس گیان دے نال اپنے جیون نو چلان دے ہوئے اس دے رنگ وچ رنگے ہوئے اس جیون نو تہہ کر دے ہوئے اپنے تارگیٹ وال ودے انہوں اچیب کیتا او گربانیوں دے بارے گیان دے رہی ہے کہ بھی اسی سنسارک لوگ ہو سکتا ہے کہ مایہ دے رنگاں وچ رنگے ہوئے پار جی دے رنگاں دے وچ اور او دے روپ نو سمجھ دے ہوئے جڑے بھی پاگت جن جننے بھی جننے بھی کوئی اپرالہ کرن لے لی کوشش کر رہے نے او بہت ایک وسماد ہے اس چرج ہے ایک ایسی سٹیٹ ہے جنہوں اسی کسی چیز نو کمپیر نہیں کر پا رہی ہے مایہ دے وچ کوئی ایسی چیز اگزست نہیں کر دی جنہوں کمپیر کریے مایہ دے وچ کوئی ایسا اکھر نہیں دکھ دا جنہوں اسی کمپیر کر کے دس سکیے کہ بھی پاڑتے چڑھن دا نجارہ کتنا دا ہے وہ ایکسپیرینس ہے اس رنگ وچ رنگن دا ایکسپیرینس ہے گربانی میں نے وہی سکھا رہی ہے کہ بھی جنہوں اس رنگ وچ رنگے ہیں تے ہون پانت پانت دے ایکسپیرینسز میں کر پا رہے ہیں میٹیریل دے روپ رنگ دیکھ لو سب کچھ ڈیفرینٹ ہے تے او بھی پھر بھی بڑا امیزنگ ہے پر اے دے وچ اے والا ایکسپیرینس ہے جدہوں اسی انہوں اچیو کر دیا تے اے وکھرا نہیں ہے سارے ہوں اس تے سیم ہے مایہ دے وچ اسی جنہوں رنگاں میں چھ رنگ دیا ہوں سارے ہوں پتا ہے کسے انہوں ہنکار دا رنگ ہے کسے انہوں پوکھ دا رنگ ہے کوئی بہت دیالو ہے کوئی کرپالو ہے کوئی دیاوان ہے کس طرح دے بڑے رنگ نے مایہ دے بڑے سارے طریقے نال اسی مایہ دے وچ اپنے اپنے رنگ کے جیون جیننے ہیں پار اسی جدہوں پرمیشور دے رنگاں دی گال کر دیا اوہ انہ سارے مایہ دے رنگاں تو پرے ہو کے اوپر اٹھ کے سمان آنٹر سٹیٹ تے جیون جین دیو وستان دی گال ہو رہی ہے بہت ودیا ایکسپیرینس جو اسی سمجھ پا رہے ہیں جو دیکھ پا رہے ہیں پاکی اسی انہوں چیو کر لئی اوپر اللہ کر رہے ہیں تا اسی انہوں سمجھ پاوانگے پا جے سڑھا جیون مایہ دے رنگاں میں چھ بہت بری طرح رنگیاں تا اسی انہوں نے ٹیمپریری سمیلی جڑے شورٹ لیفت جڑے ایمپریشنز نے یا رنگ نے اسی انہوں نے دیویچ کھچت ہو آنگے تا اسی اس پرمننٹ رنگ دے آناند نئی مان پاوانگے سو وسماد نانگے فرہ جنت سو اگین ایک اور سٹیٹ ہے گیا ہے جتہیں ہوں کال کر رہے ہیں کہ بھی کنہ وضیہ ایکسپیرینس ہے کہ ہر ایک جڑی لائف ہے ہر ایک جنت ہے اوہ کہ میں اپنی سپیرچول جرنی تے چلتا ہویا جوت تو گائیڈنس لے رہے ہیں پر اس گائیڈنس نوں کدھر نہ کدھر پلا کے گیان دے پکھوں ویہونا گیان دے پکھوں ننگیج روپ ویچ اپنا جیون جیندہ ہویا مایا دے کپڑے پا کے مایا دے سفر ویچ چلدہ ہویا مایا دیاں پکھا نوں پوڑیاں کردہ ہویا مایا دے جڑی چوٹھی سچائی نوں سچ مندہ ہویا ہی اوہ دے ویچ کھچت ہو جاندہ گربانی کہہ رہی ہے کہ بھی اے اوہ والی عوست ہے اے بھی ایک ویسماد سٹیٹ ہے کہ جتھے تسی مایا دے سچ دا کپڑا پایا ہے پر سائی مینیا دے ویچ ساڈے کول گیان گا کپڑا نئی ہے اپنا تن تکن وستے اپنی مت تکن وستے سنو گیان دے کپڑے دی لوڑ سی جو گیان دا کپڑا میں نوں میرے سچے مارک وال چلن لی سکھیا دیں دا اور اوہ وال چلن لی ہمیشہ جاگ روک رکھ دا اے گربانی بار 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 بہت ڈیفرنٹ پانگتیاں نال ہری کپڑو ہری صوبہ دے وہ جت سور ہے میرا کاجو میرا کاج کوئی سیگا گوبن ملن کیے تیری وریہ اوہ گربانی میں نو بار بار سکھا رہی ہے اوہ اہی گربانی کہہ رہی ہے کہ بھی مایہ دیوچ بہت سارے کپڑے پالے پار ہونسا نو لوڑ ہے اوہ کپڑا پان دی جڑا کپڑا میری ایکچول مت نو گیان دے گا میری مت نو ٹکے گا اور نو ٹکے اپنے کارجوال سفر کرن لے چلائے گا سو یہ ساری نولیج اسی جننی بھی لئی ہے وسماد دے بارے سانو سمجھنا پے گا کہ گربانی نے سانو وسماد دونوں پکھا تو سمجھایا ایک پک سیگا جس پکھتے چل دیا سانو مایہ دا وسماد جڑا کے چھوٹے سمی دا ٹیمپریری سمی لئی شوٹ لیب وسماد ہے جننو کیسی چھوٹھا وسماد بھی کہہ سک دیا یا ایکچول دے بچو وسماد نا بھی ہوئے پر جدو اسی ادھے وچوں دی سفر چو بار نکل کے سچ دے رستے تے چل دے ہوئے سچ نو سمجھن بھی کوشش کردے ہوئے جوت دے سنے ہیں نو پر میں شور دے سنے ہیں نو سمجھ دے ہیں سانو فیر اپنا سفر ہی پچھے چات مار کے دیکھ دے ہیں دا دا لگ دا ہے کہ واقعی ہو وسماد بھی ہو سک دا ہے کہ میرے کوڑوں بھی یہ ساریاں گلتیاں ہوئے ہیں میں مایہ دے سفر بچ چل دا مایہ نو ہی سچ مند آ رہا سو ایتھے آپ آج اس ویبینار نو اس محپت کر دیا اگلیاں پنگتیاں اس سلوک دیا اگلے ویبینار دے بچ پھر دوارہ وچارندہ اپرالہ کرنگے جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح